اسلام علیکم دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے چوکال ٹیبلٹ کے بارے میں اس ویڈیو میں چوکال کے فائدے نقصان اور وہ کون لوگ ہیں جو چوکال کا استعمال نہیں کر سکتے اس بارے میں بتایا جائے گا اس کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اگر چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کی علامت کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ میڈسن کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہیں چلے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چوکال کے اندر ہمیں دو انگریڈینٹس ملتے ہیں کیلچم اور ویٹمن ڈی تھری کیلچم جو کہ ایک منرل ہے اور ویٹمن ڈی ایک ویٹمن ہے تو پہلے بات کرتے ہیں کیلچم کی کیلچم ہمیں اوستیو پورسس نام کے اگماری سے بچاتا ہے اس بیماری میں ہڈیاں بھرگری اور بہت کمزور ہو جاتی ہیں اور درد بھی کرتی ہیں کیلچم کا استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی کیلچم دانتوں کو مضبوط کرتا ہے اس کے علاوہ پریمنسٹیورل سینڈروم میں بھی کافی مددگار ثابت ہوتا ہے اس بیماری میں بعض عورتوں کو مینسٹ سے قبل چڑچڑاپن ہوتا ہے یا کچھ اور بہیویر چینجز آ سکتے ہیں تو کیلچم کا استعمال کرنے سے اس صورت میں بھی کافی مدد حاصل ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں ویٹمن ڈی کی ویٹمن ڈی کو سینٹیپک زبان میں کیلسی فیرول کہتے ہیں ویٹمن ڈی کا جو مین فنکشن ہے وہ ہے کیلچم کو ابزورب کرنا اگر بوڈی میں ویٹمن ڈی تھری نہ ہو تو کیلچم کا کوئی فائدہ نہیں ویٹمن ڈی تھری کے بغیر کیلچم ہماری بونز تک نہیں پہنچ سکتا اس لئے جب بھی آپ کیلچم کا استعمال کریں تو ساتھ ویٹمن ڈی ضرور لیں اس کے علاوہ ویٹمن ڈی کے اور بھی فنکشنز ہیں لیکن وہ ہم یہاں ڈسکس نہیں کریں گے اس کے لئے ویٹمن ڈی کی ایک الگ سے ویڈیو ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بات کریں سائیڈ ایفیکٹس کی تو اوورڈوز سے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں جن میں سردرد وومٹ نوزیا بھوکی کمی وغیرہ شامل ہیں اب بات کریں کہ وہ کون لوگ ہیں جو کیلچم یا چیوکال کا استعمال نہیں کر سکتے تو دوستو وہ لوگ جن میں گردے کی پرابلم ہو یعنی کیڈنی پرابلم پیشنٹ اور جن میں کبھی گردے میں سٹون یا پتھری رہی ہو وہ اس کا استعمال نہ کریں اس کے علاوہ دودھ پلانے والی مائیں اور پریگننسی میں یا پریگننٹ عورت اس کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے کے بات کریں ورنہ نہ کریں اس کی ڈوج کی بات کریں تو اس کو آپ روزانہ ایک ٹیبلٹ یا دو ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں بارہ سال سے کم عمر بچوں میں ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں دوستو اگر وڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کچھ پوچھنا ہو تو کومنٹس کریں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی میڈسن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ بائے بائے